شریف شارنواز حسین شریف شارنواز حسین موسیقی 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 در موسیقی 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 مانا جاتا ہے اور وہاں انگیکہ کا بھاشا بولی جاتی ہے اس کے لئے ہم نے کئی بار پارلمنٹ میں اس وشے کو اٹھایا ہے اور میں مانیہ ریل منتری جی سے ملا تھا اور میں نے ان سے کہا تھا کہ وہاں وکرم شلا کے نام پر تو وکرم شلا ایکسپریس ہے لیکن انگ کے نام پر انگیکہ کے نام کی پہچان بھی ہونی چاہیے اور اس انگ پردیش کے خود ہمارے مطر نشکان دوے جی وہیں کے رہنے والے ہیں وہاں بڑی تعداد میں لوگ انگیکہ بولتے ہیں جی کرن بھی وہیں کے تھے جی آپ بھی تو وہیں ادھری کے ہیں بیہار کے آپ مہاراست میں گئے ہیں تو وہاں پر جب میں نے ان سے مانگ کی تو انہوں نے میں پھر سے دھنیباد کے ساتھ اپنی بات کی شروعات کرتا ہوں کہ بھاگلپور یشونتپور ایکسپریس جو بھاگلپور سے بینگلور جاتی ہے اس کا نام انہوں نے اسی چوبیس مارچ سے وہ شروع ہو گیا اس کا نام اب انگ ایکسپریس ہے اس کے لیے میں پورے انگ پردیش کی طرف سے بھاگلپور کی جنتا کی طرف سے دیدی کو بہت دھنیباد دیتا ہوں اور جیسے ہماری بپکش کی نیتا اور ہم سب لوگوں کی طرف سے یہ دھنیباد ان کو ہم پہنچانے کا پریاس کر رہے ہیں کر دیا اب وہ ایکسپٹ کریں گی تم نے یہاں سے پریاس کیا ہے جی مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ اسٹرن ریجن کی آپ ہیں پہلے تو بنگال اور بیہار میں بہت نزدیکی رشتہ اور اس رشتے کو ہم لوگ برابر نبھاتے ہیں کولکتہ میں کبھی بھی ہم لوگ جاتے ہیں تو ایسا نہیں لگتا کہ ہم بیہار سے الگ کسی راج میں آئے ہیں ہمیں لگتا ہے کہ ہم اپنے ہی پردیش میں آئے میں پہلے بھی جب کشنگنج سے سانسد تھا تو روڈ کے اس پار بیہار ہوتا تھا روڈ کے اس پار بنگال ہوتا تھا اور اب بھی میں جب بھاگلپور سے سانسد ہوں تو بنگال کے بڑی تعداد میں بنگالی سماج ہمارے یہاں رہتا ہے اور بھاگلپور میں جو شرط چند تھے وہ بھاگلپور کے تھے دیو داس وہیں لکھی گئی روڈ ناٹ ٹائگور جی نے اپنا پورا سمیں بھاگلپور میں گزارا بڑی گیتانجلی انہوں نے وہیں لکھی اور اس ناتے بنگال کے لوگوں سے میرا بہت اپنا پن رہتا ہے لیکن ہم آپ دیدی ٹریزری بینچ میں بیٹھی ہیں ہم آپ کے سامنے بیٹھے ہیں اس لیے ہماری جو وپکش کی ذمہ داری ہے اس کو شالنتہ سے آپ کے سامنے رکھنے کا پورا پریاس میں کروں گا میں جانتا ہوں میں آپ میرے ساتھ ہے منتری رہی ہیں اور ہم لوگوں نے ساتھ کام کیا ہے اس لیے ہماری جب بھی میں پارلمنٹ میں کھڑا ہوتا ہوں تو شبدوں کا چین زیادہ تیکھا نہیں کرتا ہوں لیکن اپنی بات کو گمبرتہ سے رکھنے کا پیاس کرتا ہوں میری نیتا ششمہ سوراج جی نے مجھے ریلوے کے وشے پر بولنے کا افسر دیا ہے میں ان کے دھنیباد کے ساتھ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ جب آپ ریل وجت رکھ رہی تھی پہلے تو جو یو پی اے ون کے آپ کے ریل منتری تھے جب انہوں نے بجت رکھا تو وہ کلیکٹیو رسپانسلیٹی ہوتی ہے سرکار میں ایک منتری کا بجت نہیں ہوتا ہے آپ جب بھی کوئی بجت بنا کر لاتی ہیں تو کیبنٹ سے اس کا اپرویول ہوتا ہے اور جو اس پر مہر کیبنٹ لگا دیتی ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ پوری سرکار کا بجت ہے تو اگر یو پی اے ون کے ریل منتری نے جو گھوشنائیں کی یہ ہمارا ماننا ہے کیونکہ سرکار بدلی نہیں ہے سرکار یو پی اے ون سے یو پی اے ٹو ہو گئی ہے لیکن جو ہم لوگوں کو امید تھی بہت ساری گھوشنائیں ہوئیں اس نے اس گھوشنائوں کے وقت میں وہ چناؤ سے پہلے ہوئی اور جب چناؤ کا ماحول تھا تب لالو جی بیہار میں گھوم رہے تھے اور الیکشن کا ٹائم تھا تو پارلمنٹ میں تو ہم لوگ ملتے جلتے ہیں لیکن وہاں پر لالو جی جب کبھی شلیانیا سعود گھاٹن کرنے آتے تھے تو اتنی بڑی بھیر ہوتی تھی ایسا ماحول ہوتا تھا کہ اس میں جائیں کی نہیں جائیں کیسے جائیں تو وہاں پر بڑی گھوشنائیں ہوئیں اور جب گھوشنہ ہوئی تو منتری کی گھوشنہ مطلب سرکار کی گھوشنہ ہم لوگوں نے اس کو مان لیا ہم لوگوں نے کہا کہ ہم مانتے ہیں لیکن جب سرکار بدل گئی تو ہمیں معلوم نہیں تھا لوگوں نے ہمیں مٹھائی کھلا دی ہمارے یہاں بھاگلپڑ میں ڈی آر ایم کاریالے کھل گئے بہت بڑا بورڈ لگ گیا ریلوے کا کافی پیسہ کھڑچ ہوا ایک او ایس ڈی وہاں پر بیٹھال دیا گیا وہ جو وڈکنگ ڈی آر ایم کے طور پر کام کر رہا اب وپکش کے ناتے ہم تو وپکش میں تھے ہم تو یہ کہہ نہیں سکتے تھے کہ نہیں نہیں انٹرنگ بجٹ میں پڑھنپ جانے تو کوئی گھوسنا کی نہیں ہے لالو جی نے کہیسے کی یہ تو اس بجٹ کا تو کوئی مطلب نہیں ہے یہ تو ہم کہتے تو فبلک آر ہم سے ناراض ہوتی کہ ایک تو وہ ڈی آر ایم کاریالے دے رہے ہیں آپ کو یہاں سے سب کچھ دے رہے ہیں اور آپ سانسد ہونے کے ناتے سواگت کرنے کی جگہ آپ چھوٹا دل دکھا رہے ہیں تو ہم لوگوں نے بھی اپنی ذمہ داری کا دائت کا نروا کیا اور بڑا سواگت کیا کہ صاحب ڈی آر ایم کاریالے بھاگلپور کو ملا ہے اور کبھی تو وہ انگل پردیش کی راجدانی ہوتی تھی اگر وہاں ڈی آر ایم کاریالے ملا تو یہ تو اس کا بھاگلپور کے لوگوں کا ادھیکار تھا اس کے بعد ایک گھوشنا ہوئی کہ اجمیر بھاگلپور سے ٹرین جائے گی اور اس میں اس گھوشنا کے بعد وہ ٹرین بھی وہاں سے چلی باج اپنے جھنڈی دکھائی گی بھلے ہم سانسط کے ناتے ہم کو ریجربیسن اس میں نہیں ملا اس میں کچھ خاص دل کے لوگ وہاں سے اجمیر شریف گئے خاجہ کے دروازے پہ گئے وہاں حاضری دی لیکن میں اس ٹرین سے نہیں گیا میں بھی حاضری جینے چناؤں سے پہلے خاجہ غریب نواز کے دروازے پہ گیا تھا لیکن آج میں بڑے دکھ سے کہہ رہا ہوں کہ وہ ٹرین نہیں اور میں جب آپ ریل بجٹ پڑ رہی تھی تو یہاں پر آپ نے بجٹ پڑھتے وقت میں یہ کہا کہ کشن گنج سے اجمیر کے لیے میں شانواز کے لیے ٹرین چلا رہی ہوں اب مجھے وہاں میں جب چھتر میں گیا تو لوگوں نے کہا ایم پی بھاگلپور سے ہیں اور ابھی بھی ممتہ جی کہہ رہی تھی کہ آپ کشن گنج سے اجمیر کے لیے ٹرین مانگ رہے تھے میں نے کہا دیدی نے بعد میں پرائیوٹلی مجھے کہا کہ ارے میں نے کشن گنج یاد رہا وہ بھاگلپور میں بھول گئی میں نے سمجھا کہ تمہارا چھتر تو وہی ہے تو کیوں وہاں سے تا آپ نے چلا دی لیکن اجمیر کی جو ٹرین بھاگلپور سے ہے تھی وہ محروم ہو گیا بھاگلپور اس کے لیے تو میں صرف اس بھومی کا میں بات کر رہا ہوں ایسے میں بیہار پہ آؤں گا کونسٹنسی پہ آؤں گا اور ایک دن راجدھانی کی بھی گھوشنا ہوئی تھی اور راجدھانی چلتی کیسے ہمارا تو گجارہ نہیں ہو سکتا بنگال کے بینا کیونکہ جو تھوڑا سا پارٹ راجدھانی دلی سے چلتی اور وہ بھاگلپور ہوتے ہوئے جاتی تو کلکتہ ہی کلکتہ کے لوگوں کو فائدہ ہوتا اور ہم نے آپ سے کہا کہ جب ہم کلکتہ کی بات کرتے ہیں بنگال کی بات کرتے ہیں خاص کر کوئی بیہار کا وقتی کرے تو آپ یہ مانیے کہ ہم بائیوز ہو کر یہ بات نہیں کرتے ہم اس بات کو مان کر چلتے کہ ہمارا پروس کا راج ہے آپ دیدی جتنے ٹرین سے لائیں گی بنگال میں اس کا لاب ہم لوگ خود و خود اٹھا لیں گے اگر آپ اسٹوپیج دیتی رہیں گے لیکن وہ بھی جو انہوں نے راجدھانی کی گھوشنا کی وہ بھی نہیں ہوئی میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کی سرکار ہے آپ کافی طاقتور منتری ہیں آپ کے بات کا پربھاؤ ہے آپ کے بات کا رسوخ ہے آپ کچھ بھی بولیں تو آپ کے جو آپ کے وجہ سے یہ سرکار ہے آپ کے کچھ بولنے پر سرکار وجن میں آتی ہے ایسے تو جو آج جس سرکار کی آپ منتری ہیں اس سرکار میں تو ستہ کا اتنا جبردست اُبال ہے اس کو شبدوں کا چھین میں کیا کروں کی ستہ کا جو ایک سرور ہوتا مت ہے اور مد انواد نہیں انواد بہت چھوٹا ہے ستہ کے مد میں شراب اور منتری دکھتے ہیں اور اس میں جب ان سے ہم کوئی بات کریں تو ہماری کیا ہوں تو بہومت مل گیا اور آپ کو تو لگتا ہے کہ آپ کو بہومت آ گیا ایسے بہومت آئے نہیں آپ کو دو سو چھے لوگ ملے لیکن بہوار آپ ایسا کر رہے ہیں جیسے سوڑگی ہے راجیب گاندی کے زمانے میں جو آپ کو تین چوتہ ہی بہومت ملاتا دو سو چھے کی جگہ شاید آپ کا آکڑا ایسا ہے کہ آپ چھار سو بارہ بارہ بہوار کر رہے ہیں یعنی آپ گنتی ڈیول بانڈ ہے ایسے چلتے ہیں کہ جو سہی ہوگی ہے اس کی بھی چنتہ نہیں ہمیں ہمیں کوئی آپ سے اپنی آپ سے آئی پی لають آپ سے جی جی جو آپ کو جی جو جب اگل یہ عمر میں میرے سے بڑھے ہیں لیکن ابھی یہ راج منتری ہیں میں کیبنٹ منتری رہا ہوں جب ان کو کیبنٹ منتری بنا دے تو ہم کو صلاح دیں گے میں ان کی صلاح کو عرضم سوکار کروں گا یوگ دیکھتی ہیں لیکن ان کے ساتھ انعیہ ہورا ہے یہ انعیہ کے وجہ سے یہ بولہ ہے اتنے سینئر آدمی ہم لوگ چھوٹے چھوٹے تھے ان کو پارلیمنٹ میں دیکھتے تھے اور سپورٹ میں پرائیے کیا راجنیت میں ٹریننگ ہوتی نہیں ہے راجنیت میں یہی سنسط ٹریننگ ہم لوگ یہی سے سکتے ہیں کون کیسے بولے ہماری جب سینئر بولتے ہیں تو ہم بڑے دھیان سا سنتے ہیں جی جی آپ تو سننے آئی ہیں آپ پہلی بار سن رہی ہیں اور لوگ سنے ہوئے اپادیق جی میں تیسری بار سانسد ہوں اور پچھلی لوگ سبھا میں بھی مجھے بہت سے وشیب بولنے کا افسر ملتا تھا اور میں بڑا سکھتا ہوں مجھے یاد ہے کہ جب بھائی سانت رہے بولنے دیجئے اپادیق جی اپادیق جی جب توکہ ٹوکی ہوتی ہے تو میری ارجہ بڑھ جاتی ہے جو پرانے لوگ ہیں وہ جانتے ہیں کہ شانواز کو ٹوکنا نہیں اگر ٹوکیں گے تو زیادہ دکت دے گا اس لئے میں کہتا ہوں آرام سے سنیے سامی جی جب میں ادھر بولتا تھا تو آپ اس ہاؤس میں تھے اب آپ آئے ہیں تو آپ میرا بھاسن دھیان سے سنیے گا تو بعد میں آپ کو اچھا لگے گا ہم کو بہت تکہ آپ کو نہیں کہنے والے جی اور نہیں گیانی تو پہلے سے ہیں ہم یہ امید کرتے ہیں کہ یہ جو ریل منتری جی ہیں یہ چنتہ کریں گے لیکن میں جانتا ہوں دیدی آپ لوگوں سے خوش نہیں آپ لوگ جس طرح منترالے چلا رہے ہیں اس میں کوئی بھی بھاگ ٹھیک نہیں چلا رہے اور اس ناتے ہیلتھ منسٹری کی بھی چنتہ دیدی کو کرنی پر رہی ہسپیٹل بھی کھل رہی اس کے بعد دیدی کو اسپورٹس منسٹری کی بھی چنتہ کر رہی اور دیدی جب سپورٹس منسٹر تھی تو بڑی سکسسفل منسٹر جانی جاتی تھی میں بھی کھل منتری رہا ہوں میں جانتا ہوں ان کا ٹریک ریکارڈ اچھا ہے تو وہ کھل کی بھی چنتہ کر رہی ہیں بجلی کی بھی چنتہ کر رہی ہیں کیونکہ آپ کے یہاں تو آج سنسد میں ہی پاور کٹھوڑا تھا ہم گن رہے تھے پندرہ بار لائٹ چلی گئے اور ابھی بھی ہم تو یہ چرچہ نہیں کر سکتے کہ ایسی نہیں چل لہا تھا کیونکہ ہم لوگ تو فلڈ کے آدمی ہیں ہر سٹرڈے سنڈے کو لو کی لپٹے بھی چلتی رہے تو اپنی کونسٹیونسی میں جاتے ہیں لیکن آج حالت یہ ہے